اسلام علیکم ناظرین ایڈس ہاور ہان پر خوش آمدی کلندر ایک بہترین ڈراما ہے اور اگر آپ لوگوں کو بھی پسند ہے تو آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ ایک لائک ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا جبکہ آگے آپ لوگ دیکھیں گے قیادن کے ساتھ جو معاشرہ ابھی تک کر چکا ہے ابھی اس کا پل اس کو ملنے والا ہے اور جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے تو ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے ادھر سنبل کے والد کو کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر تبریز کو بولتا ہے یہ اتنا بڑا لاؤس آپ کو پتا ہے یہ کیوں ہوا ہے جس پر سنبل اسے کہتی ہے کہ جب کام پر کسی کا دیان نہ ہو اور سارا دیان کہیں اور شفٹ ہو چکا ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کاروبان میں جبکہ ادھر گلو کی والدہ گلو کے ساتھ ادھر کو اس طرح الگ دیکھ کر کافی پریشان ہے اور وہ اس کی بہن کو بولتی ہے کہ مجھے کافی برا لگا کہ ادھر نے کس طرح بتمیزی سے میرے پاس پیش آیا جس پر اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ اس کی خواہش پوری کروگے تو خود بہت وہ آپ کے پاس آ جائے گا جس پر وہ کافی پھیران ہو کر اسے کہتی ہے کہ کیسی ہوا ہے جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ ادھر کی طلاق یہ سن کر وہ بھی چونگ جاتی ہے اور ادھر کو طلاق دلوانے کی ٹھان لیتی ہے جبکہ ادھر گلو کی والدہ اور بہن گاڑی میں بیٹھ کر تبریز سے ملنے اس کے گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں وہ تبریز کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دس منڈ میں ہم آپ کے گھر پہنچ رہے ہیں آپ دروازہ کھول کے رکھ لیجئے گا یہ سن کر تبریز کافی چونگ جاتا ہے کہ اتنے ایک دم سے آپ لوگ کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ادھر شافق بھی ادھر کے حلاف گلو کو بڑکانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر گلو غصے میں اسے کہتا ہے کہ لوگوں نے جو کچھ بولنا تھا بول لیا اور ادھر نے جو کچھ سینا تھا وہ سہ لیا اور کم از کم مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی اگر اس طرح کا روئیہ رکھنا ہے تو آپ بھی یہاں سے دفع ہو جائیں یہ سن کر سارے لوگ کافی پرشان دکھائی دے رہے ہیں تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا ادھر کو اپنا صلح مل رہا ہے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ